سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ چھپکلی منڈک اور چوہا اگر پانی کے ٹینک میں گر جائیں تو پانی ناپاک ہوگا یا پاک رہے گا جواب اس کا یہ ہے کہ ہر وہ جاندار جس کے اندر بہتبہ خون ہوتا ہے وہ اگر پانی کے ٹینک میں گر جائیں اور مر جائیں تو پھر پانی ناپاک ہو جاتا ہے ٹینک چھوٹا ہونا چاہیے دھا دردہ سے کم ہونا چاہیے دو سو پچیس فٹ سے سکرائر فٹ سے کم ہونا چاہیے اگر اس سے بڑا ٹینک ہے تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اگر بہتبہ خون اس جانور کے اندر نہیں ہیں تو پھر بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا سوہا اور چھپکلی ان کے اندر بہتبہ خون ہوتا ہے اگر یہ پانی کے اندر گر کے مر جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا منڈک کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک پانی کا منڈک ہوتا ہے اگر پانی کا منڈک ہے تو وہ بھلے مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بہتبہ خون بھی نہیں ہوتا اور وہ پانی ہی کا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے پانی کے اوپر اگر خشکی کا مہنڈک ہے اور اس کے اندر بھی اگر بہتوہ خون نہیں ہے اور وہ اگر پانی میں گر کر مر جاتا ہے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا اور دوسرا جو مہنڈک ہے جو خشکی کا اور اس کے اندر بہتوہ خون بھی ہے وہ اگر پانی کے اندر گر کر مر جاتا ہے ٹینکی کے اندر چھوٹی ٹینکی کے اندر تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا پورا ٹینک خالی کرنا ہوگا اور اگر یہ ساری چیزیں پانی میں چلے گئیں اور مرے بغیر یہ زندہ ہی واپس نکل آئیں تو اس صورت میں بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا پانی پاک رہے گا جو نماز پڑی اس پانی سے وہ ادا ہو جائیں گی امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ